کانپور اتر پردیش کی دھڑکن ہے یہ کانپور شہر یہیں سے ہوتا ہے راجنیتی اور اپراد کا آغاز یہاں جدھر دیکھو ادھر لوگوں کا خجوم نظر آتا ہے کھانے پینے کے شوقینوں کے لیے پیریانی اور کواب پراتھے کی خوشبو سے تربتر یہ شہر چوراہوں اور گلیوں میں گھڑکے کی چمچماتی جھالروں سے سجی ہوئی دکانے یہاں پر چھوٹی چھوٹی چائے کی دکانوں پر چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبار میں جھانتے ہوئے کانپور سے لے کر امریکہ تک کی باتیں کرتے ہیں لوگ گلیوں اور سلکوں پر کرکٹ کا کھیل تو ایک عام بات ہے مگر اسی شہر میں ہوتا ہے ایک بہت خوفناک بھیانت خونی کھیل کانپور میں ایک اور اندیک ہی انجانی دنیا ہے وہ ہے اپراد کی ڈراؤنی دنیا اس کرائم کی دنیا میں جو ایک بار آیا وہ یہیں کہو کر رہ گیا اور اگر لوٹا تو موت کی آغوش میں شوقین مزاج اس شہر میں تیرہ چودہ سال کے لڑکوں کے لیے فیشن بن گیا ہے جرائم اپنے انجام سے بے خبر یہ نوجوان کود پڑتے ہیں اپراد کی دنیا میں ایک اندیکھے اشارے پر چند پیسوں کے خاطر ہتیا، ڈکیتی، لوٹ، چین سنیچنگ، چرس پکری اور سٹھا بازاری کے دلدل میں پستے جا رہے ہیں یہ نوجوان ایک ایسی ہی جرم کی دنیا کی بھیانک داستان اب آپ کے سامنے ہے موسیقی موسیقی یہ فائل لیجیے اس میں کچھ پیپر ہے وہ ٹائپ کرائیے آپ چلیے میں آتا ہوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے ہیلو جائن سر جی سر جی مجھے پتہ ہے ان کے پاس پھون آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھیجیے ان کو میرے پاس میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں بلکل بلکل سر بلکل ٹھیک ہے سر ٹھیک ہلو ہاں چھوٹو کیسے ہو کام ہو گیا کیا اب تُو کون بول رہا ہے بے یہ ہے بڑے بھئیہ کا خاص آدمی ستکھندر خون پر دھمکی دینا اور وسولی کرنا اس کا پیشہ ہے جورم کی دنیا میں اس کا بھی سکھکا چلتا ہے ابے شرما تُجھے پیار سے سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا اور یہ ہے فرید فائٹر لوکل نیتا اور بڑے بھئیہ کے حکم کا کلام تیری گردن چوڑھا ہے پہ ملے گی تیرے گھر والوں کو سمجھا ارے آفتاب تجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا بڑے بھئیہ کے طرف سے لوگوں کو دھمکانے کا کام سکھندر کا ہے ایسے فون کر رہا ہوں اور تُو فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے سن مال میرا اور پیمنٹ تیری اور یہ ہے امران سریعہ بڑے بھئیہ کا دہینہ ہاتھ موسیقی سر یہاں کے حرد بہت گمدیر ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس شہر کا آپ کے پاس کمشنر صاحب کا فون آیا تھا ہاں ہاں فون آیا تھا ان کا اس کا نام کیا ہے اس کا کوئی نام تو معلوم نہیں انہوں نے فون کیا تو کہا کہ دوبارہ آپ لوگ 20 لاکھ روپے کا انتظام کر کے رکھئے ابھی میرا دو سنیل عوستی ٹائم پہ پیسے نہیں دی پایا اس کا مرڈر کر دیا ہے ان لوگوں نے ہم لوگ دیکھنے میں امیر لگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آر پاس پیسے بھرے پڑے ہیں ہم لوگ کتنے کرزے میں ڈوبے پڑے ہیں یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو چلی آپ کے پاس کوئی موبائل نمبر نام بغیرہ ہے موبائل نمبر اپنا دے جاتا ہوں آپ کو ہاں دے دیجے ان کو موبائل نمبر کوئی دیکھتا تھا تو مجھے کانٹیک کریں ان کو دے دیجے موسیقی پولیس انسپیکٹر یہاں سے نکل گیا ہے یہ ہے اپراد کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بڑے بھائیا اس شہر میں بڑے بھائیا کے نام کا خوف ہے یا یوں کہیں کہ خوف کا دوسرا نام ہے بڑے بھائیا ہالو سینشائن گروپ کے چیئرمن سوریش بنوانی کے بیٹے کو تجھے اٹھانا ہوگا ٹھیک ہے بھائیا امران سریعہ ایک دن نوین مارکٹ کی بھری بادار تھے سوریش بنوانی کے ماسوم بچے کو اٹھا لے جاتا ہے اور دہشت زیادہ لوگ کرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں آج دن دارے سب سے سرکشت کہیں جانے والی نوین مارکٹ وہاں سے ایک بچے کا پھرڑ ہوگیا ہے آج دل دہلا دینی والی گھٹنا سے پوری نوین مارکیٹ میں سنسنی کا ماحول بن گیا ہے گھٹنا لگ بھگ بارہ بجے دوپہر کی ہے گنڈے ایک بین میں بھر کر کے آئے تھے اور بچے کا مو دبا کر کے اسے اٹھا کر کے لے گئے اور اس طرح عمران سریعہ نے دن بھدن کانپور شہر میں اپنے آتنگ کا پرچم لہرانہ شروع کر دیا بڑے بھئیہ کا اپہرن کے بعد کروٹی مانگنے کا کاروبار دن دونی راج چوگنی ترہتی پر تھا دن دہاڑے بڑے بڑے او دیوکپتیوں کے بچوں کا اپہرن ہونے لگا اور بڑے بھئیہ کا خوف پورے پردیش میں چھانے لگا جین سر اس شہر میں سریعام کیا ہو رہا ہے روزانہ گنڈا گردی ہو رہی ہے قتل ہو رہے ہیں ہتیائیں ہو رہی ہیں تمام اخبار جرائم اور اپراد کی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اپنے فرائض کو صحیح انجام نہیں دے پا رہے ہیں پولیس گزدلوں کی طرح کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے سر اب تک ان گنڈوں کے ڈر سے کسی نے بھی اس کے خلاف تحریر نہیں لکھوائی ہے یہاں بڑے بھئیہ کا نام آ رہا ہے جو اگوا، پھروتی اور ہتیاؤں میں شامل ہے سر بڑے بھئیہ کو گرفتار کر بھی لیں پھر بھی ہمیں اسے چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ اب تک اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں مجھے کچھ کرنا ہوگا اب یہ فائل کرائیم برانچ کو سپورت کرنی ہوگی جس سے شہر کا آتنگ ختم ہو اور ایک جعباز اور بہادر نوجوان آ کر یہ سب کچھ ٹھیک کرے جائے ہیں سر کیا ہو رہا ہے اس شہر میں یہ ہے تھاکور کہنے کو تو سرکاری ٹھیکے دار ہے مگر اپنی دبنگئی سے یہ سارے ٹینڈر اپنے نام پر اٹھاتا ہے اس شہر میں اس کا ایک ہی پرتی دوندی ہے وہ کونٹریکٹ ہم لوگ کوئی چاہیے بڑے بھئیہ تو ٹینڈر کیوں نہیں بھرتے وہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو تمہارے ہوتے ہوئے وہ کونٹریکٹ مجھے کبھی نہیں مل سکتا تو چپ چاپ میرے راستے سے ہٹ جاؤ تم کاؤ گا اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا ٹینڈر بھرو اور کسمت کھولو ٹینڈر بھرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ کونٹریکٹ مجھے ہی چاہیے یہ بڑے بھئیہ کا آرڈر ہے کون بڑے بھئیہ یہاں کے سب سے بڑے بھئیہ تو ہم ہے تمہارا ایک بڑا بھئیہ ایک کونٹریکٹ کے لیے تم اس کی جان تو نہیں گوانا چاہو گے ہمارے بی 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 بچے ہم کو چھوڑ دو ہم کو چھوڑ دو ہم کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو سالے حرامی پورے بیس دن تک نچاتا رہا ہمیں تو ہمیں چھوڑ دو ہم نے کیا کیا سالے ہمیں دبل پیسہ دے گا تو ہم بجوا دیں گے آپ کا پیسے ہم کو ایک دن کی مولد دے دو ہم بجوا دیں عمران کہاں کہہ رہا ہے سالہ یہ بھئیہ ٹالا بوٹری بہت کر رہا ہے بلس سالے کے بھائی کو بہت ہے تک شاہ تک شاہ بہت ہے تک شاہ بہت ہے بہت ہے کہاں جانا ہے آپ کو یہ پاسفالے کالیج میں بالکل ترکائلیو کھٹیا جارا لگے جاری نے بھلما پیرا یہ رکشہ رکو 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 آئی اللہ رکشہ تو مل گیا ہے تو باہ تو چیز بڑی ہے مست مست تو چیز بڑی ہے مست لگے چھوٹ چھالیس وولٹ کیا ہے یہ بہن جی دیکھیں نا یہ تک گندے گندے گانے گا رہا ہے آپ لوگ سمجھائیے نا ان کو آپ لوگ سمجھائیے نا ان کو آپ لوگ سمجھائیے نا ان کو دیکھیں کیسے گندے گندے گانے گا رہے ہیں آپ لوگ سمجھائیے نا ان کو بہن جی اب آپ ہی ان کو سمجھائیے نا دیکھیں نا کیسے گندے گانے گا رہے ہیں سکتی فرمی رو کیا ہے آہ آہ مجھے سمجھے سمجھے آپ آہ 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 رکھو 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 آہ شرم آنی چاہیے تم لوگ کو ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہو اشور نہ کریں یہ گھٹنا آپ لوگ کے ساتھ میں کبھی ہو اور آپ لوگ کو اس کو ہسپیٹل لے کے جانا چاہیے آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سالہ ہیرو بنتا ہے کیا کام ہے بھائی بتایا بھائی بھائی کل تک کی تجھ سے بولا تھنا دکان اور مکان ہالی کر دیں ایک لئے کل تک کی یہ دکان اور مکان ہالی کر دینا کل تک کی تیرے پاس تائم ہے بتایا بھائی تیرے پاس تائم ہے کل تک کے لئے صرف یہی دکان میں کر دیں گے تجھ کو چھوڑو میری دادا کمت مارو یہیں دکار نہ کر دیں گا سچ کو چھوڑو میری دادا کمت مارو چھوڑو میری دادا کمت مارو کل تک کے لئے صرف بس سمجھے کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میں بچانے والا کوئی نہیں ہے بیٹا اس دنیا میں ہر باپی کو سزا تینے اوپر والا ضرور کسی کو بھیجتا ہے ایک دن کوئی جاباز پریشتہ ضرور آئے گا 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 یہ ہے اسے پی اکرم سدی کی اپنے تیز ترار سوہاو کے کاران ان کو کانپور خاص طورت سے بلایا گیا ہے تاکہ کانپور کی اور ویوستان کو سوو ویوستان میں بدل جا سکے بلکھو صحیح کا بھی یہ جاب جہن سر جہن آفیسرز شہر میں کیا گھڑ بڑ چل رہی ہے یہ بڑے بھئیہ کون ہے کیا بتاؤں سر یہاں جو بھی اپراد ہو رہا ہے وہ بڑے بھئیہ اور اس کا دائنات عمران سریعہ کے اشارے پر ہو رہا ہے بڑے بھئیہ اور عمران سریعہ پر کئی کیسز بھی درج ہے کبھی کسی کو پکڑا نہیں تم لوگوں نے کئی بار پکڑا سر پر جب بھی پکڑتے ہیں اوپر سے فون آ جاتا ہے افسوس چھوڑا پڑتا سر ان سات آٹھ سالوں سے دس سے بارہ ویلڈنگز عویت کب سے کر چکے ہیں اور یہاں تک مال روڈ پہ ان کے دو ہٹل بھی کھل گئے ہیں عمران سریعہ کون ہے سر بڑے بھئیہ کے جتنے بھی عویت دندے ہیں وہ سب عمران سریعہ ہی دیکھتا ہے سر عمران سریعہ بڑے بھئیہ کا داہینہ ہاتھ ہے اور بڑے بھئیہ کا سارا کام عمران سریعہ ہی دیکھتا ہے جو مہینہ دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے جو مہینہ نہیں دیتا ہے وہ تو سالے جان سے مار دیتا ہے سر اپھراند، فیروتی، نشیلے پداد یہ سب اس کا کروگار ہے اس سے یہ زیادہ پیسہ کمارہ ہے سالہ کب تک ان گنڈوں کا آتنگ رہے گا ایک نہ ایک دن ان کو نالی کے کنارے پڑا دیکھو گے کل سے ہم لوگ عمران سریعہ کا نمبر لگاتے ہیں یا سر ٹھیک ہے؟ اوکے؟ سر ہلو کنٹرول لوں شہر کے ہر ناکے پر بڑی چھوٹی گاڑی کوئی بھی ہو چیک کرو ادھر اب ہے ہاں لطیب کو بیکن گھن میں دیکھا تھا ابے مو کیا دیکھ رہا ہے میرا جا بولا کے لا اپنے افسر صدقی کو کون کر کے پوچھ کتنے بجے آئے گا نیتا جی کو آپ نے بولایا تھا نیتا جی آگئے ہیں کہاں ہیں کدھر ہیں اندر ہے نیتا جی چلو ہالتو نیتا نہیں ہوں میں میٹنگ ہے میری بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ سمجھے یہاں کے پبلی کو پرمیشن لینی پڑتی ہے مجھ سے ملنے کے لیے آہاں سمجھ میں آہاں سمجھ میں آہاں 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 تو یہ ہے تو جب مجھے بولانے آیا تھا نا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کوئی نیا آفیسر آیا ہے یہاں پر لگتا ہے آپ کو میرے بارے میں کسی نے بتایا ہے میرا نام کریم ہائیڈر ہے یہاں اس شہر کا سب سے بڑا جو گہاڑا والا نیتاؤں بڑے بڑے نیتاؤں کو ہم سے پرمیسن لینی پڑتی ہے کوئی مجھ سے ٹکر نہیں لیتا سب جانتے ہیں کس کھیت کی ملیوں میں اگر بڑے بھائیہ کو پتا چل گیا تو کیا کر رہا تو جانتا نہیں ہے میں یہاں کا نیتاؤں تیری وردی اتروا دوں گا چھوڑ مجھے چھوڑ کیا کر رہا ہے چھوڑ مجھے میرے کیا کریں میرے کیا کریں تین دن تا گریمان میں رکھو اور گرفتاری مدلکھو میلے کیا کریں تو نظم نظم سا میرے وہ تو کے خیر جا اور خواب خواب سا تیری خواب دیگر ہیلو بوس میں نے پریہ اور شان کو ابھی لولی گارڈن میں دیکھا ہے کیا؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں چین سر سویس وانوانی کی بچے کی ریپورٹ کیوں نہیں لکھی گئی سر پتا چلا کہ آپ بہت زیادہ بیزی ہیں اس لئے کال نہیں کر پایا تھا آپ کو ہمارے ایک جیسے لوگوں کے چکر میں ہمارے ڈپارٹمنٹ بدنام ہو جاتا ہے چو بس گھنٹے کے اندار بچے اگر تمہیں نہیں ملا تو تم اپنا اسطیفہ ٹیبل پر رکھ دینا چاہے جز گھنٹے کے اندار بچے چیز چاہے 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 ہلو بتا کرو کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے چار اتر بھر ناکے پر چیکنگ لگا دو اور ہاں وہ چوک نہ ہو سب کو چیک کرو اوکے مجموعہ لگا کے رکھا ہے تم نے مجموعہ لگا کے رکھا ہے تم نے یہ مال پڑا ہے وہ مال پڑا ہے سمجھ پہ مال جانا تھا سنا ہے آپ کے بارے میں بہت کچھ صدقی صاحب بہت کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں مگر آپ کے آدمی میرے لڑکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ ان سے حاصل نہیں ہوگا صدقی صاحب تیرے علاقے میں بہت گڑھ بڑ چل لیے سنا میں نے ہم لیگل کام کرتے ہیں ہم لیگل ہیں تیرے علاقے میں جو بھی گڑھ بڑ چل لیے میں نے سب سنا ہے لیگل ہی رہنا ورنہ تیرے علاقے سے لے جاؤں گا سلام صدقی صاحب سلام دوبارہ آنا نا پڑے اے یار یہ کہاں سے ہو گیا یار ایروان کلی بازار والا میٹ وپاری سلا پیسہ نہیں دیا ابھی تک تھوک ڈال سالے کو بھائی 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 سالہ بیش پیٹی دینے سے بار بار ٹال رہا ہے تھوک دوں کیا سالے کو اس کو بھی تھوک دوں کیا سالے کو پیسیم دیگر پیسیم 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 پریہ جی پاپا جی پاپا بولیے شان سے پیار کرتی ہو تم ہاں پاپا وہ ہم ہم پاپا ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہی والے تھے بیٹا ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے کیچڑ میں پیر تک نہیں رکھا ہے اور تم گٹر کے پانی سے نہانے کی بات کر رہی ہو سوائے بدبو کے کچھ نہیں ملے گا نکال کر پھیک دو اس گندے شان کا نام اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے پریہ مجھ سے زمان لواتی ہے ہاں ہاں مار دو مجھے مار دو سوائن افرت اور گزی کے آج تک آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے چاند میری زندگی ہی ہے میری خوشی ہی ہے وہ خوشی بھی نہیں دے سکتے آپ مجھے کاش میری ماں زندہ ہوتی وہ مجھے سمجھتی موسیقی کیا بات بولیا بھائیار صحیح کہہ رہا اسماندو بالکل صحیح کیا مجھے یہ پہچانتا نہیں ہے کیا یہ میں تجھے اچھی طرح سے پہچانتا ہوں بہتر ہوگا تو بھی مجھے اچھی طرح سے پہچان لے میرے خوف کا ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے اسے تو کتنا بھی طاقتور بن جائے قانون کے سامنے کچھ بھی نہیں مجھے گناہگاروں سے نفرت ہے گناہ کرنے میں تُو نے ساری حدے پار کر دی ہیں یہ مجھے بالکل پسم نہیں ہے میں جہاں رہتا ہوں گناہگاروں کا صفایہ کرتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں تیرے جیسے لچوں سے نہیں اس لئے بہتر ہوگا تو صدر جا میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں اگر تُو نہیں صدرہ تو اسی جگہ تیری لاش ملے گی کل سے تیرے کالی دھندے بند ہو جانے چاہیے سمجھا ورنہ شعبید شریش منوانی کی بچے کا کیا ہوا اس کا کوئی سراغ ملا سر ہم ایک دو دن میں بچے کا پتہ لگا لیں گے مغبیر ہمارے لگے ہوئے ہیں جیسے ٹھیک انفرمیشن ملتی ہے ویسے ٹھیک کر دیں گے شعبید اوپر سے پریشر بہت ہے اس بچے کو لے کر پریشانی بڑی ہوئی ہے اگر ہمیں یہ بچے نہیں ملا تو اپنی کرائیم برانچ کی واٹ لگ جائے گی چلو چلتے ہیں چلو اور یہ ہے وشنو اس شہر کا سب سے بڑا بلڈر کبھی اپار بیچنے والا وشنو آج سبھی اخباروں کی سرخی بنا ہوا ہے کہتے ہیں راج ملک کو وشنو ایک کچرے کے ڈبے میں ملا تھا اور اس کچرے سے تفر شروع کر کے آج وشنو کروڑوں ارموں کا مالک بنا بیٹھا ہے اتھا سمپتی کے مالک وشنو کی ایک پھطرت ہے کہ اسے جو چیز پسند آ جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے ایمت چاہے کچھ بھی ہو بڑے بھائیہ جیسے ڈان وشنو کی سرپرستی میں کرائیم کی دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور وشنو ان سب کا پاپ ہے پاس کلاس اور آپ کسے ہیں ملک صاحب بہت اچھا وہ تمہارے سنگاپور والے ٹریپ کا کیا ہوا وشنو ڈیل تو بہت اچھی رہی اور بھٹائیے اور وہ پیت پرکاش سے پچاس کروڑ کی جگہ لی تھی اس کا کیا ہوا ملک صاحب پیٹر کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا اور پولیس گینگ میں پیٹر مارا گیا پیٹر مارا گیا کیوں کیوں کہ پیٹر گددار ہو گیا تھا گددار گددار ہو گیا تھا پیٹر ویل کافی ٹائم ہو گیا آپ سے ملے ہوئے چھوڑیے سب کیوں نہ آج ایک چھوٹی سی پارٹی ہو جائے ہاں شور وشنو شور آج ہم لوگ انجوائے کریں گے ساتھ میں ساتھ میں انجوائے کریں گے ہلو امران سریا بچے کوڑا دو بڑے بہیہ کارڈر کیا بات کرنا پاگل ہو گیا کیا کس نے کہا بڑے بہیہ کارڈر بڑے بہیہ نے کہہ دی یہ بات بڑے بہیہ سے بات کرنا میری بڑے بہیہ آبے میٹنگ میں ہے بڑے بہیہ بڑے بہیہ بڑے بہیہ جہین سر جہین سر یہ سلیم کا ٹو رہی ہے یہ بڑے بہیہ کے گینگ کا ادمی ہے اس کے بھائیہ کو بڑے بہیہ جان سے مروا دینا چاہتا ہے یہ بڑے بہیہ کے دھندے اور کالے کارناموں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے بتاؤ ساپ اس کانپور شہر میں ٹرک نکلی دوائیاں اسمائک چرس افیم عوید اسلا ہتیا فیروہتی اور اپرانڈ کے کاربار بڑے بہیہ کرتے ہیں شہر میں اس کے کئی ہوتل چلتے ہیں اس میں سٹے کا کاربار زور شور سے گرتا ہے اس کے خلاب کوئی بھی جاتا ہے تو بڑے بہیہ اسے مروا دیتا ہے یار وشنو اس لڑکے کا کچھ تمج میں نہیں آ رہا کس کا ملک صاحب پریہ کا کی اس اس کو اس لڑکے کے ساتھ کیسے اس کا ٹاکہ ختم کیا جائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دور کچھیں سر جہین سر سر آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں جہین سر سر میرا نام سنجی سنگھ ہے سر میں ایک بیلڈر ہوں اور میرا یہاں سر سیوی لائن پہ کچھ پوجیک چل رہا ہے اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بولو سر مجھے کچھ دنوں سے ایکسٹرورشن کے کال آ رہے ہیں فون پہ دھنکی آ رہی ہے بڑے بھائیا کی نام سے اور سر کل تو آفیس میں ان کے کچھ گنڈے آ کر مجھے دھمکانے لگے کہنے لگے اگر میں نے ان کو پچاس لاکھ روپے نہیں دیئے تو میری بیوی میرے بچوں کو مار ڈالیں گے سر سر پلیز ہماری مدد کیجئے سر ہم بہت ڈر رہے ہیں سر انسپیکٹر خان ان کا معاملہ دے وہ کیا ہے سر کل تک ان کا نپٹہ دینا ان کا معاملہ سر جی سر جی سر کیا کر رہا ہے بھے دکھنے را گیم کھل لے گیم تو تیرا بھجنے والا ہے بھر کہا ہوں نے بھر تو تجھے یہاں سے لے جانے آیا ہوں تجھے یہاں سے لے جائے گا یہاں سے چھپ چاپ میرے ساتھ چل ورنہ تجھے کتے کی طرح گھسیٹ کر تیرے علاقے سے لے جاؤں گا بھے چھپ چھپ це موسیقی 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 اگر ان کے پیسوں پر ہے ہاں 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 دیکھ میں تجھ سے صرف ایک بات کروں گا پریہ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے یہ تیرے لیے ہی فائدہ ہے اور تیرے لیے ہی اچھا ہوگا وشنو لگتا ہے تم نے کبھی کسی سے سچا پیار نہیں کیا اگر کسی سے پیار کیا ہوتا تو یہ بات کبھی نہیں بولتا دیکھ یہ کون ہے تجھے پتائے ملک صاحب راج ملک پوری دنیا کا ڈان اتنا اتنا بڑا دھام ہے تب یہ کچھرے کڑپے سے مجھے اٹھا کے لائے اور مجھے وشنو بنایا اور ان کی بیٹھے سے تنہیں عشق لائے دیکھ میں چاہوں تو تجھے ابھی یہیں مار سکتا ہوں لیکن نا وہ کیا ہے نا کہ آج ملک صاحب کا ہیپے بردھڑے ہیں نا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا خون خرابہ ہو یہاں یہ رکھ جتنے گنتی تجھے آتی اتنا پیسہ بھر لے اور پریہ کے زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلے جاں موسیقی 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 وشنو سچے پیار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ پیسہ پھر ایک کفن لانے کے کام آئے گا وشنو تم نے چھوڑ دیا اس لڑکے کو وہ دو کوڑی کا لڑکا تیرے چہرے پر چیک پٹا کر چلا گیا مار دوں گا اس کو مار دوں گا کول ڈاؤن جسٹ کول ڈاؤن شانتی 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 وہ کیا ہے نا کہ آج آپ کا اپی برڈ ہے نا تو میں نہیں چاہتا کہ آج کے دن کوئی بھی خون خرابا ہوں کول ڈاؤن ملک صاحب کول ڈاؤن چلو اے سی پی اکرم صدیقی اپنی کرائیم برانچ ٹیم کے ساتھ امران سریعہ کے ٹھکانے پر ریڈ مارتا ہے وہاں ان کو بچہ تو برامت ہوتا ہے مگر امران چلا کی تپرار بتاتا ہے موسیقی موسیقی کس سے پوچھ کے روکا تھا تُو نے مجھے جو صحیح لگا وہی میں نے کیا کسی ماسوم کی جان میں نہیں لے سکتا تھا یہاں دھندہ تیرے حساب سے نہیں چلے گا جو بڑے بھائیت چاہیں گے وہ ہوگا سالے کو اتنا مارو یہ چلنے سے مہتاج ہو جائے موسیقی 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 صرف اس کے ہاتھ پیر توڑنے ہے اسے گولی نہیں مانی کتے کو چلو نکلتے ہیں ہم شانہ کیوں ایک کہنا ہم بطا ہے تم نے اس کا امران ساریا ہم صادق متوکر ساپ موک آجھا ہے میں امران ساریا اور بڑے بھائیوں میں بچوں کے اپران کو لے کر دونوں میں تنہ تنی ہو گئی امران سریعہ نے اپنا الگ گینگ بنا لیا ہے کچھ علاقوں میں جو کتوں کے گلے میں بڑے بھائیہ کا پٹہ لٹکتا تھا آج اس میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا امران سریعہ بڑے بھائیہ کے لونڈوں کو مار دیتا تھاکو صاحب یہ بہت ہمت اور حوصلے کی بات ہے اس شہر کے ڈون سے ٹکل لینا ہمت اور حوصلے والے ہی مجھے پسند ہیں پر ان کا استعمال کیسے کیا جائے یہ کسی کو نہیں پتا اب کندہ ہوگا تھاکو کا اور بندوق امران سریعہ کی اب آئے گا کھیل کا مزا ہے اس امران سریعہ کو پیش کرو کے بھائیہ کا مجھے فاتم یہ سر میں دیکھ لگا اس کو جی سر ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا جین سر شیوام جی سر اس کو اور مارا تو اس کا کیا لگا مر جائے گا سر یہ کچھ بتا نہیں رہا ہے اپنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ایس وی صاحب نے کہا کہ کالی سے کھوڑ لے جانا ہے کھوڑ سے جیل اور جیل سے کھوڑ اپنا ہی نقصان ہے اس سے اچھے مار دیتے ہیں سالے یہ سر بتاتا ہوں بتاتا ہوں بڑا بھئیہ کا چھوٹو ہے وہ پورا کام دیکھتا ہے بڑا بھئیہ کا دیکھتا ہے اس کا پتا پٹکپور گڑیش گلی میں وہ آج کل وہی سے اس کا کام دیکھ رہا ہے بڑا بھئیہ کا دیکھتا ہے اور بچے گا چھپا کے رکھا ہے بچے میں نے لاتس روڈ رفی کے گھر پر چھوڑ دیا سنو جی سر آج رات رفی کے گھر کے آس پاس لگ جاؤ جی سر آج سالے کی آخری رات ہے سمجھے بچے ہر قیمت پر چاہیے 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 اسمان جی بھائی جی بھائی اجی سپ کو فون لگا بلکل بھائی بھائی سپ کو فون اے سی پی کون بول رہے تو تیرا نام بہت سرکیوں میں ایک بار تو تو بچ گیا پر اب دوبارہ نہیں بچے گا ہر بار قسمت تیرا ساتھ نہیں دے گی تو سمجھتا ہے میرے دس بیس آدمی کو مار کر تو مستق پہنچ جائے گا یہ سوچنا بھی مجھ صرف کام کی باتیں سن تیری لیے کام کی تین باتیں جاننا بہت ضروری ہے نمبر ایک جس ڈان کی پوشٹنگ کے لیے تُو تڑپ رہا ہے وہ تجھے کبھی نہیں ملے گی جس نام عزت، طاقت، شورت کا تجھے اتنا گھمنڈ ہے میں اسے چکنا چور کر دوں گا اور تیسری بات سن کتے جب تیری قسمت خراب ہوگی تیری موت قریب ہوگی تو تُو مجھے سامنے پائے گا اور تجھے اتنی بری موت دوں گا کہ موت بھی گھبرا جائے گی تجھے دیکھ کر ہٹ مرے گا سالہ سانکیو سانکیو جہن سر جہن سر اوپر سے منتری جی کا فون آیا تھا کمیشر صاحب کے پاس عمران سریہ کو چھوڑنے کیلئے کہہ رہے ہیں جی میں چاہتا ہے کہ منتری کو گولی مار دوں سالے کے یہاں ماروں یہاں ایک سالے کے سینے ماروں سینے میں ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے کمیشر صاحب عمران سریہ آپ سے ملنے آیا ہے ہمارے دروار میں تمہیں آنا ہی پڑا کیسے آنا ہوا سریہ حاکر صاحب وجہ اپنے اپمان کا بدلہ لینا ہے بڑے بہیہ سے سریہ تو ایسے دروار میں آیا ہے جہاں سے کوئی بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا اب تم پر ہمارا ہاتھ ہے یہ بڑے بہیہ نے ہمارے دھندے کی بھی بات لگا دی ہے آج سے یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی تھاکر کی شہ پا کر عمران سریہ بڑے بھئیہ کی جڑوں کو کاٹنے لگا خبر ملتے ہی شکریہ جوہ شیب بنو آرہا ہے عمران سریعہ کھا ہے ہمیں نہیں پتا عمران سریعہ کھا ہے سچ بتا عمران سریعہ کدھر ہے ہمیں نہیں بتا بھائی سچ بتا دے تیری جان بخش دوں گا آرہ ہمیں کافی ٹیم سے نہیں دیکھے بھائی وہ اسمان کٹ ڈال سالے کی گردن سالے تیری گردن کٹتا ہوں میں سچ نہیں بتایا تُو نے ایک دن عمران سریعہ اپنے گنڈوں کے ساتھ بڑے بھائیہ کے ٹھکانے پر حملہ بول دیتا ہے بڑے بھائیہ کے آدمی بھی کٹے کا جواب کٹے سے دیتے ہیں اور گینگوار شروع ہو جاتا ہے بڑے بھائیہ تھاکر صاحب یہ رہا آپ کا شکار اے تیرے کو تو اب تھاکر صاحب دیکھیں گے اب تو نہیں 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 تھاکر صاحب مجھے معاف کر دو کلتی ہوگی تھاکر صاحب تھاکر صاحب اندگی کی بھیگ نہ کبھی تھاکر رکھ دیر تنگ نے لی اور نہ کبھی دی سر پتا چلا ہے کہ بڑے بھائیہ کے نیٹورک ڈلی اور ncr میں بھی پھیلا ہوا ہے چھوٹے کے پاس سے جو تم نے information نکالی تھی اس سے بڑے بھائیہ کا پورا نیٹورک ختم ہو سکتا ہے لیکن سر بڑے بڑے بھائیہ کے نیٹورک تو up میں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی بات کرتا ہوں جہن سر بڑے بھائیہ اور تھاکر ویر پرتاب سنگھ گینگ وار زوروں سے چل رہا ہے تھاکر ویر پرتاب سنگھ کے آدمی بڑے بھائیہ کے آدمی کو مار اور بڑے بھائیہ کے آدمی پرتاب سنگھ کے آدمی کو مار رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ اس میں لڑ مر رہے ہیں ہمارے لئے فائدے کی بات ہے جو باقی بچیں گے انہیں ہم لوگ ٹھوک دیں گے ہاں 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 تجھے چانسے مجھے آئے گا بات آجی ہوگا دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان مجھے آئے گا مجھے آئے گا تیرا نام کیا ہے बاسو Crime Branch تیری problem کیا ہے تمہارے جیسے گنڈے اس دے اس کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں سن گو اور سے تیرے لئے ہم کتنے پیسے کا انتظام کریں جو تُو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے اس سے تُو دماغ ہٹا دے اگر تُو نے یہ سودا نہیں کیا تو اس کا انجام جانتا ہے تُو کتنی دردناک موت دیتا ہے بڑے بھائیہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے رشوات ہارگس نہیں رشوات ہارگس نہیں سر ایسی ہم لوگ اگر خاموش رہیں گے سر پانی سر کے اوپر چڑ جائے گا آج نزوان سر اگر ہم چھوڑ دیں گے سر غلط ہو جائے گا دیکھو جوش میں بتاؤ اور اپنی اکل سے کام لو ہم بڑے بھائیہ کو اپنے سسٹم سے ماریں گے جی سر قائلے اس کے چھوٹے بوٹے گرگوں کو ماریں گے جی سر اس کے بعد اس کے ساتھ اور لوگ جو جڑے ان کو ماریں گے جی سر وقت آ چکا ہے اس کے مرنے کا جی سر وہ مرے گا ضرور سر لخنوں کے لیے نکلتے ہیں کیا آج ٹھیک ہے ہاں وشنو وہ شیوراج پورو والے زمین کا کیا ہوا ملک صاحب اس کے ریٹ ابھی بہت گر چکے تو اس پہ لون بھی تو لیا جا سکتا ہے ہاں لون کے لیے ہمارے پاس ایک منیجر ہے اگر وہ سیدھی طریقے سے مان گیا تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں مانا تو مجھے آتا ہے لیکن وہ تو دنیا بھر کی فارمیلیٹی بتاتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن لاؤ یہ لاؤ نوٹنگ کی کرتے ہیں سالے ملک صاحب وہ سب کچھ میرے اوپر چھوڑیے میں کر کے دوں گا اور جو ہم لوگ کا سپنا ہے نا اس سپنے کو میں حقیقت بنتے دیکھنا چاہتا ہوں ملک صاحب ویری گوڈ ویری گوڈ ویشنو ویری گوڈ ویشنو میز تارک کریہ ہم هم ہم 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 مینجر صاحب یہاں آنے میں کوئی مجھے نہ ایک اوٹل بنانا ہے اور اس کے لئے ہمیں بہت ساری زمین چاہیے اور مجھے آپ کے بینک سے چھوٹا سا لون لینا تھا میری بینک سے لون ہاں مینیجر صاحب اور تمہاری جیسے انسان کو ایک گنڈے کو میری بینک سے تمہاری جیسے لوگوں کو لون نہیں مل سکتا مینیجر صاحب ایسے کسے بول سکتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی مو مانگی قیمت بھی دینے کو تیار ہوں میں اپنے بینک سے دھوکہ کروں تیرے گنڈے تیرے جیسے گنڈے کے لیے میں اپنے بینک سے کسی بھی قیمت پر کسی بھی پیپر پر تیرے جیسے انسان کو لون نہیں دے سکتا مینیجر صاحب آپ کے گھر میں دو بچے ہیں تو اور ایک بینی ہے وہ بھی جوان تو آپ کو کیا لگتا ہے کہیں وہ اسکول گئے اور شام کو وہ واپس نہ آئے تو مجھے درہ رہا ہے ارے مجھے مارے گا مارڈل مجھے مگر میں تیرے جیسے انسان کو اپنے بینک سے کسی بھی قیمت پر لون نہیں دے سکتا پیپر کے پیپر مینیجر صاحب صرف ایک سان چاہیے آپ کے اور جتنے قیمت چاہیے اتنی میں دینے کو تیار ہوں میں نے کہا نا کہ تیرے جیسے انسان کو اپنے بینک سے لون نہیں دے سکتا ارے بہت بولتا ہے جیسے انسان کو مینیجر صاحب کچھ سوچا آپ نے یا ابھی بھی نہ ہے آپ کو مجھے چھوڑ دوں مجھے چھوڑ دوں ارے مینیجر صاحب میں چھوڑنے کے لئے تو آیا ہوں آپ کو دیوہ پیپر دو دیوہ پیپر دو مینیجر صاحب مینیجر صاحب مینیجر صاحب ایک چھوٹا صاحب سائن نہیں کر سکتے آپ نہیں میں اپنی نوکری سے کرتار ہی نہیں کر سکتا میں اپنے دیش سے کرتار ہی نہیں کر سکتا چلا چلا تکار کے پاس پہنچ میں وہیں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں اندر چل چل پرید بھائی اب مار تو اس کو بہت پیچھا کر رہا تھا ہم لوگا ہاں چل آج تجھے اپنے باستے ملوا ہی دیتا ہوں پرید بھائی مار تو سالے کو گولی پرید بھائی تائم میں خراب کرو مار سالے کو موسیقی 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 اگر آپ چلیں گے تو بہت خوشی ہوگی کبھالی کا انتظام ہے کیا اس میں جی سر ہاں تو ہم ضرور چلیں گے بلکل سر جی سر جی سر بلکل سر اوکے بڑے بھیا عمران سریعہ جو ہے کنگا بیراج کی پول کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے پیلڈنگ سجا دو کنگا بھیا سر تین کھوکے ہیں امران سریعہ کا آدمی ہے امران سریعہ کے گوٹوں میں جو ہے موڑھےڑ ہوئی ہے موڑھےڑ میں یہ مارا گیا ہے جائن سر جی جی سر جی سر ہاں یہ ہتیا ہوئی ہے گنگا بیراج پہ جی امران سریعہ کا گرگا بتایا جا رہی ہے کانپور میں ہتیاں کا دور نہیں رک رہا ہے آج پھر دن دہارے کانپور شہر میں گنگا بیراج علاقے میں ایک نرمم ہتیا کر دی گئے پچھلے دنوں کی یہ بات ہے جب نوین مارکٹ میں ایک بچے کا دن دہارے آپھرن کر لیا گیا جہاں دو گھٹ آپس میں لڑ گئے دیکھنا یہ ہے کانپور کی پولیس کیا کر رہی ہے کسی بھی معاملے پر نہیں پہنچ پائی ہے جہین سر جہین سر جہین امران سریعہ کے گنگا بیراج کے پاس دیکھا گیا تمہیں کام کرو امران سریعہ کے فوراں فائل لے کر آو جی سر سالے کو آج ہی ٹھوک گئے جی سر سارے علاقے کی ناکہ بندی کرو ایک بے گاڑی بینا چیکنگ کے نہیں جانی چاہیے سر یہ ہے یہ سر ہیلو کرائیم رنج میں اکشہ بول رہا ہوں امران سریعہ مارا گیا کہاں کنگا براج کے پیچھالی روڈ پہ کب ابھی تھوڑی دیر پہلے کس نے بڑے بھائیوں کے آدمیوں نے کیا ہوا اوکی 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 کیا ہوا شبیت سر امران سریعہ مارا گیا ارے کہاں سر کنگا براج میں کس نے مارا سر بڑے بھائیوں کے آدمیوں نے اور کس نے سالہ شہر کی ایک گندگی تو کم ہوئی اس سالے کی فائل ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گئی شہر کی گندگی ختم ہوئی حرام کر کے سلطان where is my diamond مشڑو بھائی وہ ہیرے وہ ہیرے تو پولیس نے لے لیے تھے impossible پولیس کے پاس ہیرے اور خبر اکبار میں بھی نہیں آئی بھائی بھائی میں سچ بول لاؤں بھائی خبر آئی کے نہیں آئی مجھے نہیں پتا لیکن وہ ہیرے پولیس نے لے لیے تھے بھائی سلطان سونیا کو جانتے ہو سونیا میں کسی سونیا کو نہیں جانتا ہوں بھائی دیوہ سونیا کو لے کر سلطان میرا پیسہ لے کر کے تو یہاں احس کر اتھنی پروپرٹی بنا لی تُو نے ہاں اور تُو نے مجھے خوابر تک نہیں کی اور نہیں میرا گھول اٹھا رہا ہے ہاں 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 اور میں تم کو فون ملاتا اب تم اس سے پیار نہیں کرتے ہو ارے میں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں یقین نہیں ہے میرے اوپر نہیں میں تمہیں کل بھی پیار کرتا تھا نہیں ہاں 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 North آئے دے واہ جو بھائی آہ ہے کتنے گوڑی ہیں سنے بھائی ہاں ہاں ایک گولی اور موتیں دو 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 اب اس میں ایک موت اور پانچ زندگی پلد ہے کیوں نہ ہم لوگیں کھیل کے لے کھیل کے لے کھیل کے لے کیوں نہ ہم لوگیں کھیل کے لے ایک ایسا کھیل جس میں ایک موت اور پانچ زندگی سلطان بج گیا یہ تو بج گیا سونیا تمہارا کیا ہوگا سلطان یہ کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی اسے مت پارو سا ہاں یہ بھی پانچ گئی یہ بھی پانچ گئی یہ بھی پانچ گئی دونوں کے دونوں پانچ گئے ہاں 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 دونوں کے دونوں بچ گئے ہاں 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 کوئی نہیں کھا سکتا ملک صاحب ملک صاحب وشنو کیسا ہے تو بڑیاں ملک صاحب ارے وشنو جی تُو نے یہ سلطان کو کیوں مار دیا ملک صاحب اپنا سلطان گتار ہو گیا تھا گتار ہاں ملک صاحب وہ تو اپنا آدمی تھا یہی تو رونا ہے کہ وہ اپنا آدمی تھا اس نے سارے ہیرے پولیس کو دے دیے پولیس کو دے دیے ہاں ملک صاحب تو ہیرے کہاں ہیں ہاں ہیرے میرے پاس لیکن ملک صاحب اپنے چھے ہیرے ابھی مسنگ ہیں چھے ہیرے ہاں ملک صاحب کیوں وہ سلطان نے اپنی جمیہ گھر پہ لٹا دیا نہیں 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 ملک صاحب اس میں کوئی بات نہیں ان چھے ہیروں کی بدلت آپ کو اتنا بڑا امپائر میں ملک چھے ہیروں کے بدلے تو ملک صاحب واہ میرے ایک سٹار کیارٹ ہوگی ہوتا اور ملوہ جہائ sou 반ک家 میں آج رہے آتے جاتے دیکھا گیا ہے اسمی آج رہے آؤں سے دب۔ ہلو بوس یہ جو سان ہے نا اس کا نام سان نہیں ہے اس کا نام ویجے چورشیہ ہے ہاں ویجے چورشیہ ارے وہ crime برانچ کا سینئر آفیسر ہے آفیسر سینئر آفیسر اپنے crime برانچ کا تو تُو ہے شان تُو نے میرے آدمیوں کو مارا آج تجھے مہرا بنا کے اے سی پی کا کھیل ختم کریں گے سوار کی موت مارے گا تُو سمجھا وہ یہاں آئے گا تجھے کتے کی موت مارے گا بھائے سی پی دیکھ تیری موت کا کال آ چکا ہے دیکھ دیکھ موسیقی اے سی پی اگر اس کمینی کی زندگی تجھے پیاری ہے تو گن پھیک دے آج سے تیری کہانی ختم اسی جگہ تیری قبر خود دوں گا اور تجھے دفناؤں گا کمزوروں پر اتنے اچار کرنے والے ظلم کرنے والے بے قصوروں کی جان لینے والے میں تجھے برباد کر دوں گا تیری کالی کمائی کو ناش کر دوں گا اے سی پی تو مجبور ہو گیا ہے اگر تُنے گن نی پھیکی تو میں اس کو مار دوں گا مار دوں گا میں اس کو آپ تک تیرا پالا کسی ایسے ویسے آفیسر سے پڑھا ہوگا اور تیرا مجھ جیسے جاواز سے کبھی نہیں پڑھا ہوگا سر سر اس کی باتوں میں متانا آپ سر آپ کو اپنا فرض نہیں بھانا ہے سر آپ کو اپنا فرض نہیں بھانا ہے تو آپ کو یاد ہے سر وردی پہننے سے پہلے آپ نے جو قسم کھائی تھی سر آپ کو آپ کو آپ کو چنتا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے سر اس شہر سے وعدہ کیا ہوا نبھانا ہے سر کمین اب تو جا کر اپنے پاپوں کا پراشت کرنا کانون سے کھیلتا ہے سر میری فکر مت کریے سر شوٹ کر دیجے سر اس کو شوٹ کر دیجے اس کو بہت ہو گیا بہت ہو گیا تیرا ناٹا معاف کر دو اسی پیسا معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو بہت ہو گیا میں ہوں پر پھر دا ہے مجھے چھوٹ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ہلو 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 کشک بھائی سے بات کرنا ہے جلدی مجھے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے بہت سے میری ایک میرے بات کرنا ہے میں گابر بول رہا ہوں بوس سے ایک میٹ بات کرا دو سر گابر کا فون ہے بول گابر آج کیسے یاد کیا بوس بوس میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ ای سی پی نے بڑے بھئیے کو بڑی بری موت مال دیا ہے کیا ایک کام کر تو وہاں سے کسی طرح سے نکل باقی میں سمالتا ہوں ایسی پی ایسی پی بوسیقی ایسی پی بوسیقی 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 موسیقی میرا انکاؤنٹر مت کرو ایسی پی میرا انکاؤنٹر مت کرو ساب میرا انکاؤنٹر نہ کرنا ساب ایسی پی ساب میرا انکاؤنٹر تو نہیں کرنا ہے تجھے زندہ رکھنا ہے تُو میرے کام کا آدمی ہے تُو بتائے گا ماشینو کا باتا تُو بتائے گا بتائے گا ساب بتائے گا نا بتائے گا یہ ہے ہلو اے سی پی ایسی پی ایسیسٹینٹ کمیشنر آف پولیس کون بولا ہے تُو اگر دم ہے تو سامنے آ کر بات کر عکرم سدھی کی ساہاں والدیت قیوم سدھی کی ساہاں لکنوں سے کانپور کا سفر کیسا لگ رہا ہے سدھی کی ساہاں صدیقی صاحب کچھ ایٹ ہٹا دینے سے امارتی نے گرا کرتی اور آپ کو کیا لگا کہ آپ نے میرا پورا سمراج ہلا دیا بسے آپ کا یہ سرکار ایک دعور بڑا ہی مضبوط ہے صدیقی صاحب مرد کا بچہ ہے تو مردانگی دکھا کتے کی طرح بھوک رہا ہے بہت آئی ہے تیری صدیقیوں کو للکا رہا ہے تجھے کیا لگا ڈھون نہیں پائی گے ہم ویلن کتنا بھی حرامی کیوں نہ ہو اسے ڈھون کر مارنے کا مزا اور ہی ہوتا ہے بلائی اسی میں ہے تو جلدی سے سرینڈر کر دے نہیں تو ننگا کر کے تجھے ماریں گے بیچ چورہ پر لٹکا کے ماریں گے ویشنو ویشنو نام ہے میرا انہیں شیر کے موپے ہاتھ ڈالائے فون پر دھمکی دینے والے آپ نے آپ کو شیر سبستا ہے شیر وہ ہوتا ہے جو دشور کے ٹھکانے پر شکار کرتا ہے تیرے جیسے چوئے شیر نہیں ہو سکتے تیری دھوکیوں سے ہم دردے والے نہیں ہیں کیونکہ اے سی بھی جب گھر سے نکلتا ہے سر پر کپن بانگ کر نکلتا ہے سمجھا سمجھا موت کو آنے سے پہلے موت کو بھی موسیقی پوچھے آپ لاتا ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں موت کو بھی موسیقی موت کو بھی موسیقی SPA موت کو بھی موسیقی ہے Albiyak بہدر سے پائی ارپان کو تالیک کو کتے کی طرح مارا تھا کتے کی طرح کتے کی طرح کتے کی طرح ہا 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 ہم برشنا تو نے مجھے اتنی ہمچائی پر کیوں بولایا اے ملک صاحب وہ جو ٹاور دیکھ رہے ہیں وہ واہلا وہ واہلا ملک صاحب میرا سپنا ہے کہ وہ ٹاور میں کھری دوں خود کھری دوں گے وہ ٹاور وہ تو بہت مہنگا ہے ہاں ملک صاحب پورے دو سو کروڑوں پہتا دو سو کروڑ اور میرے پاس سو کروڑوں پہ ہیں لیکن میں نے کچھ ایسا کیا ہے ملک صاحب کہ وہ ٹاور میرا ہو جائے وہ کیسے بس ملک صاحب آپ دیکھتے رہیے میں کیسا گیم کرتا ہوں وہ ٹاور صرف وشنو کا ہوگا جائن صاحب اطول تھاگر کی ہتھی ہمیں کس کا آتھ ہے سر بڑے بہیا کے علاوہ ان کا اور کوئی جشمن نہیں تھا ضائف تھی بات ہے انہ جان سے بڑے بہیا نہیں مارا ہوگا سر یہ تو سبھی کبھی معلوم ہے امران سریع جب سے تھاگر ساپ سے مل گیا ہے تب سے دونوں کی آپاس کی رنجیس بڑھ گئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ��는کرو ہمارکت میں ہوں ہمارکت میں ہوں ہمارکت میں ہوں ہاں ٹھیک ہے ہمارکت میں ہوں 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 موسیقی 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 موسیقا 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 شان شان پریانا که هستو سرگی جلی اس که هلت دازو که ها ہے مائن لوگو سوالتا ہوں مائن لوگو سوال ماں ها ها سوال ها ہوا موسیقا اس کا کیا ناؤں گیا پریہ 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 مشنو یہ بول نہیں رہی ہے مشنو آنکھیں کھولو پریہ آنکھیں کھولو پریہ 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 یہ یہ سب کیسے ہوا پریہ کیسے ہوا کس نے کیا یہ سب کیسے ہوا یہ سب مجھے اس کا نام بتا بیٹی نام بتا میں اس کو پاتال سے بھی کھیج کر مار دوں گا بیٹی میں مار دوں گا اس کو بتا یہ سب کس نے کیا بیٹی کس نے کیا یہ سب پریہ یا اس کا نام بتاؤں میں اس کی پریہ پریہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے پہ پہ پریہ بیٹی پریہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے پریہ نہیں بیٹی نہیں میری پیار کو جینے دو پا کو پا مجھے میری پیار کے ساتھ جینے دو پریہ پریہ تو اپنی زندگی اپنی مطابق جی ہو ان کو میں نے آزاد کیا بیٹی آزاد کیا جائن سر سر بہت ہی چوکانے والی بات سامنے آئی ہے بڑا بھائیہ وشنو کا ہی آدمی ہے اور وشنو کے لیے ہی کام کرتا ہے سر وشنو نے تو تھاکور کوفی مروایا سر وشنو کے بچوے گنڈے ہیں وہ بھی آپ کھیل سمجھ رہا ہے کہ ماترہ کیا ہے کلو موسیقی 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 ٹھوٹھof ٹھوٹھ 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 اللگا فون اپنے واپس باپس باد یو کی کام ہو گیا کام تب تیرا ہوگا اے صدیقے تو جانتا نہیں کہ تنہیں کساپ کے موپے پرائے رکھا ہے اگر ذرا سے بھی میرے آدمی کو کھلو جائینا مار دوں گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں تجھے اے سی پی صحاب آج آپ کا ایک اور سپاہی شہید ہو گیا وہ بھی نہاتے ہوئے اور آپ میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے اے سی پی صحاب بس آپ سے ایک ملاقات ہو جائیں تو ہم دھن ہو جائیں گے سی پی صحاب ایک بات اچھی طرح سے جانتے شاہد اپنے کفر کا انتظام کر لے ورنہ تیری گنتی لاوارش میں ہوگی آپ تیرا برا وقت شروع ہو چکا ہے سالہ مشروب بچا لے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کیا ہوا سر جہن سر جہن آو بکرم آو آو کیا سا ہو فائن تار آ پیسے فائن سر گھنٹ پڑا چلے گے کرائے کا ہے بس تمہیں یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہو یہ بات ہے یہ مشہن ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ کیس بہت ہی سنسٹیم ہے لیکن مجھا کی پاروا نسا ہے جی سر تینکیو سر میں اپنی جان کی پاروا کیے بہدر اس پیسن کو پرویٹ کر کوئی میں اپ سے وعدہ کرتا ہوں جہن سر سر ان درندوں سے آپ دور ہی چلے جائیں سر سر میری ماں نے تو اس کانکور شہر سے ہی آپ دور چلے جائیں یہ ظالم ہے سر سر ہم لوگ آپ کو کچھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے سر سر جب سے بڑے بھائیا کے گینگ کے لوگوں کا ہم لوگوں نے انکاؤنٹر کیا ہے وہ بوخلا سا گیا ہے سر بوخلا سا گیا ہے سر یہ راکشس ہے راکشس یہ انسان نہیں ہے سر راکشس ہے ہمیں راکشس بننا ہوگا ہمیں راکشس بننا ہوگا بالکل سر ظلم کا نام و نشان میٹھانا ہوگا ہمت نہیں ہر نہیں ہے ویلکم صدیقی جائیں سر میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جرم کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور جرم دیکھتے ہوئے سہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یہ کرم کا وقت ہے کچھ کرنے کا وقت ہے ان گنڈوں کو گھر میں گھس گھس کر مارو اور اس شہر کو جرائم سے پاک کر دیجئے اور شہر کو گنڈا گردی سے بلکل ساف کر دیجئے جائیں سر لگتا ہے اب شہر کو ان گنڈوں سے راحت مل ہی جائے گی گھنڈ ٹھیک موسیقی علیم بیأيا بیił مستر ہاں 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 میں بھی آیا ہاں مار دیا ہم وشنو کو چھوڑیں گے نہیں ونود اپنا بھائی تھا تیواری ونود کی ماں کو خبر کر دو اطلاع کر دو جی سر اکرام صدقی صاحب کیسا لگا میرا یہ کھیل آپ کو ہاں ہاں ویسے آپ کے یہ سپاہی ہیں نا سپاہی شترانج کے پیادوں کی طرح پیٹتے ہی جا رہے ہیں پیٹتے ہی جا رہے ہیں ہاں 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 تک کچھ اتنی بھی خیل کے ترہا ہے تیرے اسے کنزلی کے سکتے ہیں جو بل کے اندر لیتے ہیں اور اپنے کو باتور سبستے ہیں میں انہیں نپنسک سبستہ ہو ہمت ہے تو ہمت ہے تو کنگل کے آ سامنے اگر کو کہیں کہا پھر تجھے دکھاتے ہیں مرد کسی کہتے ہیں ہم پولیس والے جس کو تکمزور سبستہ ہے واہ پولیس تجھے گولی بارے اے سی پی صاحب بات کو آنے سے پہلے بات کو بھی مجھ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں میں ایک تیل آکتے ہیں دیوہ مالوں ہے نا تمہیں ارے پریہ کا فون ہاں پریہ کیا میں بھی آ رہا ہوں پریہ پاپا 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 کیوں پی چھلے گائے آپ مجھے چھوڑ کے پاپا 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 پشنو پاپا آپ نے آپ کو سوال کر رہی ہو آپ کو سوال کر رہی ہو جتے آپ پتہ لگاؤ میرے باپ جس انسان کو بوقی اسنی مرہ باتہ لگاؤو ب learned abi محاقل ج Active بجنانی جا یوات می تو بعد اگる ہو ریا آج ہمیں باہر لے چلتے ہیں پریہ بھلک صاحب کو گئے آج پورے پانچ دن ہو گئے ان کے بغیر ہم لوگ پریہ بہت دورے ہیں میں تم سے ایک باتہ کرتا ہوں بھلک صاحب کے قاتلوں کو میں دھونکے ماروں گا میں دھونکے ماروں گا بھائی اس نے مارا تھا ہمارے ساپ کو ٹیٹ کرنے جنہ پورا کیا بگاڑا تھا میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا میری باپ نے بتا بچپن سے آج تک مجھے آپ سے ساتھ پالا ان کو تو نے مار دیا بچپن سے آج تک مجھے آپ 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 ابھی سے آج تک مجھے آپ کو بچپنے کے اندار مجھے آپ آپ کے ایندار پورا چلیا جال میں پھنس گئی کہ چلیا جال میں پھنس گئی ارے دیوہ ذرا اے سی پی کو کول تے لگاؤں کافی ٹائم ہو گیا ہے ان سے بات نہیں کریں جائند جائند سر وہ پارویز مٹر کیس کی فائل بند ہو گئی ہے تو آپ نے اس پر سائن کر دی چاہے چلو اچھا ہوا یہ کیس تو بند ہو گئی ہے ہلو ہلو اے سی پی صاحب آپ کو کتنی بار میں نے یہ کہا کہ موت کو آنے سے پہلے موت کو بھی مجھ سے پوچھنا پاکا کہ میں آؤں یا نہ آؤں اور آپ نے جن سبوت کیا こور آپ نے سوچا کہ آپnantیو کو جیل کی سلاکھوں ڈال دیں گے او Sergees آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات تو آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کا ایک ساتھی ایک کبوتر ہمارے پنجلے میں قید ہو چکا ہے رشنو سون پنجلہ تو تیرا میں اب بناؤں گا ان سلاکھوں کے پیچھے مرنے کے لیے تیار ہو جا میں آ رہا ہوں تیرا کال بن کر آئیے آپ کا انتظار ہے تجھے کیا لگا وشنو مجھے مار کر تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانے سے بچ جائے گا بھول ہے تیری بھول مجھے پکڑ کر ہوں уж تو نے اپنی موت کا کاون ڈاؤن شروع کر دیا ہے کون ڈاؤن شروع کر دیا ہے میڈی موت کا کون ڈاؤن شروع کردیا ہے یہ چودا میڈ��니다 کا کون ڈاؤن شروع کر رہا ہے صلاف کی مجھے کاون ڈاؤن سکھا رہا تھا موسیقی 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 کتے اس بھارت ماں کے لال کی قربانی زائے نہیں جائے گی اور تجھے کیا لگا تو انہیں مار دیا وہ مرا نہیں وہ شہید ہوا شہید کبھی مرتے نہیں جب جب تیرے جیسے راکشش پیدا ہوں گے ایسے دیش بھکت جنم لیتے رہیں گے ہمارے کے لیتے راکشش پیدا ہوں 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 گے موسیقی 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 شاباش شاباش بہت کرمی ہے تیرے خون میں سفی تجھ کو تو جا بازی کا آوارڈ ملنا چاہیے ہاں تجھے شہر ابھی معلوم نہیں یمراج بھی مجھ سے پوچھ کے ہاتھ ہے اور تُو مجھے مرنے موسیقی مرے گا تُو میرے ہاتھ مرے گا موت کا مزا ہر مخلوق کو چکھنا ہوتا ہے مروں گا تُجھے میں مرے گا تُو وشنو مرے گا اے سی پی کتے کی موت مرے گا اے تُم بھول گئے اے سی پی کہ موت کو آنے سے پہلے موت کبھی مجھ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں موسیقی 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 ٹھیک آہ میں کالٹائن ہ pound میں کالٹائن ہم میرے کیño اوہ چھوڑو منی چھوڑو 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 شان بچاو بچاو شان ہاں 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 تو مجھے یہاں میرے ساری آدھیں مجھے دے وہ بھی مارا کیا اور ساتھیا ہاں کچھ کچھ میں نہیں آئے گا مار دوں گا ہاں 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 بچہ 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 !, بچہ بچہ اللہ بچہ ۔ بچہ بچہ اور بتاؤ وشنوں کیسے آنا ہوا مشرو اپنی عوقات بھول گیا تو ملک سے بات کر رہا ہے ملک جس کے نام سے پولیس تھر رہاتی ہے جس کی سلطنت کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ہے اس ملک سے بات کر رہا ہے تو میری بیٹی سے شادی کرے گا تو میری بیٹی سے شادی کرے گا گندی نالی کا کیرہ تھا تو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا تجھے تو اپنی عوقات بھول گیا تیری حمد کیسے ہوئی تیری حمد کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ شادی کی بات کرنے کی مجھے آج تک نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے آستین میں ایک ساپ کو پاڑ رہا ہوں ساپ ہے تُو ساپ حرام پھور گددار گددار ہے تُو مجھے کوئی نہیں مارا مجھے کوئی نہیں مارا ہم نے ایک ساپ کے ساتھ ساپ نے انہیم کیسے ہوئی مجھے پاپا کو تم نے مارا اور ہاں تیری ماں بھی میرے سارے راز جان چکی اس لئے اس لئے مجھے مار دیا مجھے کوئی نہیں مار سکتا ایسی پی مجھے یہاں سے جانے دے دیکھ میں میں مار دوں گا اے مشروع پریہ کو چھوڑ دے وردہ یہ گولی تیرے بھیجے کے پار ہو جائے گی تیرے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں اب تو مرے گا مجھے کوئی نہیں مار سکتا تیرے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے اب تو مردے کے لیے تیار ہو جا بھات کو آنے سے پہلے بھات کو بھی مجھے پوچھنے پڑتا ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں اور مجھے کوئی نہیں مار سکتا یہاں تک کہ سپر اوالا دہ سنو ایسا ساچاتیواری ایسا ساچاتیواری ایسا بھائی کو پاپوں پاپوں گلی بھیج دو اوکی سر سکلے سر آپ کو بہت بہت بدھائی ہو آج سے اپنا شہر کرائیم سے مکت ہو چا سر اس کا پورا سری تو سر آپ کو ہی جاتا ہے سر اب ایک ہفتے کی چھٹی تو دے دیجئے اور اس طرح برائی پر اچھائی کی جیس بھی لیکن تو کبھی مرسا نا ہی فیدر بھی ہم تھوڑا دیگر موسیقی 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 موسیقی